ایسے بھارت دیرے ٹکڑے ہوں گے گینگ کے جو لوگ بہانہ کیا بتاتے ہیں ہم تو بیروزگار تھے جی بیروزگاری کے قارن کیا بینک کو لوٹ لوگے 40 کروڑ لون ابھی مدرہ بینک کے قارن دیے گئے ہیں اس سے لون لے کر دھندہ کریے 10 ہزار سے 50 ہزار روپے تک سولیدی یوزنا کے اندر آپ کو کام کرنے کے لیے دیش کے لاکھوں لوگوں نے اس کا لائب اٹھائے اٹھائیے آپ کو کون منہ کرتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بیروزگاری 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 ارے 49 کروڑ جو لون دیے گئے ہیں وہ دیش کے ہی نوجوانوں کو دیے گئے ہیں وہ پاکستان کے آتنکوادیوں کو نہیں دیے گئے ہیں بینک کے ادھکاری اور سرکاری ادھکاری جا کر دھر پہ گریب کو کہہ رہے ہیں گارنٹی موڈی جی کی ہے آپ کو کوئی گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہ پیسہ لیجے اور کام دھندہ کریے غلامی کی نسانی کو مٹانے کے لیے سو سال پہلے ایسے غلامی کے چننوں کو سماپ کرنے کے لیے میں بدھائے دوں گا دیش کے ماننے گریہ منتری جی کو کہ جنہوں نے لگ بگ دو سو میٹنگیں کر کانون وید بدھی جی ویور سٹیننگ کمیٹی کی سٹیڈی کے بعد لمبے پروسس کے بعد اٹھارہ سو ساٹھ اٹھارہ سو بہتار انیس سو تیہتار ایسے قانون تھے جو انگریجوں کے دوارہ راج کو بچانے کے لیے بنایا گئے قانون تھے اگر میں اس کو اٹھارہ سو ستاون اور ساٹھ سے جوڑوں تو اٹھارہ سو ستاون کے اس انگریجوں کو ہٹانے کے لیے اس دیش نے انگڑائی لی تھی ان لوگوں کو کیسے قانون کا سارہ لے کر دبایا جائے اٹھارہ سو ستاون آپ سویم وہاں سے سانسدہ میرٹ سے دھنسنگ کوتوال کو کون بھول جائے گا کہ دیش کی آجادی کے لیے انہوں نے اپنے جیون کو دیا اور جیلوں میں جو بے قصور لوگ بنتے ان کو چھڑا کر اور چھے ہجار لوگوں کی نرمم پورے کے پورے گاؤں کی ہتھیہ کر دی گئی تھی یہ وہ کالے قانون آج تک کسی نے بدلنے کی اور دیش کے ابھی سمرت کورجی بول رہی تھی ہیومن رائٹ ملوسی کے عدیقار ان سب کو دلانے کے لیے کبھی کسی نے سہا سلیج اٹھایا لیکن میں مودی سرکار کے دورہ لیے وے اس نرنے کے لیے ان کو اس بات کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کیونکہ پہلے جو قانون تھے وہ دنڈ پر آدھاریت قانون تھے یہ تین طرح کے قانون تھے ہمارے دیش کے اندر جو گلامی کے پرتیق کے روپے تھی انڈین پینل کور جو اٹھارے سوستان میں یہ بتاتا کہ اپراد کیا ہے کسی اپراد کی کیا سجا ہے اب یہ قانون بدل کر بھارتیہ نیاہ سہیتا کے روپے تبدیل کیا گیا ہے کہ کسی بھی ویکتی کو نیاہ کیسے ملے نہ کی اپراد اور دنڈ کی طرف جھان دیا جائے اب یہ بھارتیہ نیاہ سہیتا جو پہلے بھارتیہ دنڈ سہیتا کے روپ میں تھا مول روپ سے پہلے والا دنڈ اور اپرادی پر کیندری تھا اور اب پیڑیت کو نیاہ سے بدھائق پر یہ کیندری کی بدھائق لائے گیا جس کے سمرتن میں میں کھڑا ہوں کرمنل پروسیجر کورٹ انیس سو تیہتر یہ ہے اسٹیبلش کرتا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹرائل اپیل کیسے ہوگی اب ہے بھارتیہ ناغرک سرکسہ سہیتا مطلب اب پروسیجر ناغرک کو سرکشت علم نیاہ دلانے کے لئے سنکلپیت ہوگا تیسرا ہے انڈین ایویڈنس ایکٹ اٹھارے سو بہتر یہ قانون ساتھ سے ہے پرستی ایوام ریلیابلیٹی کے وشے میں قانون کو لائے گیا ہے عددک جی بھارتیہ ناغرک سہیتا کی کچھ وشیستہ ہے جو تبدیلی کرنے کے بعد مانے گرہ منطری جی کے پریاد سے مانے موڈی جی کے نیترتوں میں سرکار کے دورہ کیا گوا ہے جیسے الگا ہوا اور اگر جو ریبلین جو جس پرکار سے الگا ہواد کی باتیں کیا کرتے تھے الگا ہواد کی باتیں کرنے سے بھارت پیرے ٹکڑے ہوں گے جیسے گینگ کے لوگوں کو یہ موقع ملتا تھا بھارت کے اندر الگا ہواد پھیلانے کا اور نیکسلائٹ کے روپ میں جو ہوتے تھے وہ گورنمنٹ کے خلاف وہ کہتے کیا تھے ہم گورنمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں راج کے خلاف بول رہے ہیں اب یہ قانون کر دیا گیا ہے یہ راج کے خلاف نہیں ہوگا قانون یہ راشتر کے خلاف ودروہ مانا جائے گا اور اس کو آتنکباد کی پریباس میں سملت کرنے کا کام کیا گیا ہے جو آگے آنے والے وقت میں لوگ ہماکت نہ کر پائیں ابھی جو چرچہ کی بہت وقتہ ہونے کی پارلیمٹ میں جو ایک سبتہ پہلے گھٹنا گھٹی جو لوگ کود گئے ان کو سردار بھگت سنگھ جی کی فوٹو دکھائی جاتی ہے ان کو سردار سبح چندر بوٹ کی فوٹو دکھائی جاتی ہے شوسل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے ان کو برگلائے جاتا ہے نوجوانوں کو ان کو یہ بتایا جاتا ارے بھائی تب دیش غلام تھا تب دیش میں آنا شاہی تھی اب دیش میں لوگ تندر ہے اب دیش میں سرکاریں جنتا چنتی ہیں اگر جنتا کو لگے گا سرکار غلط کر رہی ہے تو تمہاری آتنکوادی جیسی گتی ویڈیو سے سندیس نہیں جانا چاہیے پانچ ورس کے بعد جنتا خود بدل دے گی یا تو لوگ تندر ہے لیکن سردار بھگت سنگھ کی فوٹو لگا کر اور سردار بھگت سنگھ کے آئیکون کے روپ میں ان کو بھی بدنام کرنے کا جو کام کو لوگ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاب بھی آتنکوادی گتی ویڈیو کے خلاب مقدمے درس ہونے چاہیے اور کوئی ہماکت نہ کر پائے بھارت کے لوگ تندر کو کلنکت کرنے کے بارے میں یہ سیکشن ون ون تری کے اندر یہ پرویجل لانے کا کام کی ہے ایسے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے گینگ کے جو لوگ بہانہ کیا بتاتے ہیں ہم تو بیروزگار تھے جی بیروزگاری کے قارن کیا بینک کو لوگیں بیروزگار دی تھا دھندہ کریے انتالیس کرو انتالیس کرو لان ابھی مدرہ بینک کے قارن دیے گئے ہیں اسے لان لے کر دھندہ کریے دس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک سولیدی یوزنہ کے اندر آپ کو کام کرنے کے لیے دیش کے لاکھوں لوگوں نے اس کا لائب اٹھائے اٹھائیے آپ کو کون منع کرتا ہے لیکن سردار بھگت سنگھ جی کی فوٹو شوسل میڈیا پر ڈال کر جس سے دیش کی بیچہ بھی دنیا بھر کے اندر کلنکیت ہوتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بیروزگاری 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 ارے انتالیس کروڑ جو لان دیے گئے ہیں وہ دیش کے ہی نوجوانوں کو دیے گئے ہیں وہ پاکستان کے آتنکوادیوں کو نہیں دیے گئے ہیں وہ دیش کے نوجوانوں کو دیے گئے ہیں اس سے پہلے کا اتیاز بتائیں کہ گریب لوگوں کو بگر لان کے بگر بیاج کے کدرے لان پروائیڈ کیے جاتے تھے بینک کے ادھیکاری اور سرکاری ادھیکاری جا کر بھر پہ گریب کو کہہ رہے ہیں گارنٹی موڈی جی کی ہے آپ کو کوئی گارنٹی دینے کی جورت نہیں ہے آپ پہ پیسہ لیجئے اور کام دھندہ کریے تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ون مند تریک کے اندر بیوستہ کی گئی ہے جہاں تک مہیلاؤں کی بردھ ہونے والے اپراد کے وشائر پر ویسیس روپ سے دھیان دیا گیا ہے مانسک پرطاڑنا جو مہیلاؤں کو پہلے مار پیٹ اس کے بار اسی کو ٹرلٹی بولتے تھے اب اس کو مانسک پرطاڑیتہ کے روپ دہج کے روپ میں کسی بھی روپ میں اگر لوگ گھر میں اس کو پرطاڑیت کریں گے بہن کو اور کچھ گلت مانسکتہ کے لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی اب ٹرلٹی کے روپ میں سیکسول ایٹی سیو ہیں یہاں پرستان دیا گیا ہے کہ بہنوں باتاؤں کے ساتھ ہتیا چار نہ ہو ماتا بہنوں پر ہونے والے سیکسول آفینس جو ہوتے تھے انس کیسز کے اندر وومین کی آئیڈنٹیٹی جو ہوتی تھی اس کو ڈلوز کرنے پر اب دو ورس کی ڈسکلوز کرنے پر دو ورس کی سجا کا پراؤدھان رکھا ہے ابھی دیکھ لیجے پسیمی دلی کے اندر ایک نابالک بچی کے ساتھ میں ریپ کر کے ہتیا کر دی ایک اسی کانگریس کے بڑے نیتہ نے وہ شوسل میڈیا پر اپنی واو وہ ممبر ہے جی ہاؤس کے اس لئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن شوسل میڈیا پر ڈال کر اور اپنی پپولٹی پرابت کرنے کے لیے اور ٹویٹر پر ڈال دیا اس کا اس بچی کا اس کا گھر بھوٹو اس پریوار کو بدنام کرنے کے لیے اس پرکار کے بھی ماتا بہنوں کے ساتھ اگر کوئی ایسی حراسمنٹ ہوگی اور اس کو پبلیسائز کوئی وقتے کرے گا تو سیکسن سیونٹی ٹو کے اندر اس میں بھی دو سال کی سجا کا پروبیدان اس قانون کے اندر رکھا گیا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا جو سو سال پڑھانے قانون تیسر یہ گہر جمعے دار لوگوں پر بھی روک لگانے کے لیے برستہ کی گئی ہے سیکسن سٹی نائن میں شادی کا جھوٹا جھانسہ دے کر لوگ ساری ایک سمد بنانے پر اس میں لوگ کہتے تھے جی میں شادی کروں گا پولیس کے پاس کوئی ویوستہ ہی نہیں تھی جب پولیس کو کوئی ویوستہ نہیں ملتی سیکسن تیس سو چیتر میں قانون میں اس کے خلاف ایف آئی ار درد ہو جاتی تھی مہیلہ بجاری ہوشٹائل ہو جاتی تھی سوچتی تھی میں کوٹ میں جا کر بدناف ہوتی پھروں گی کوٹ میں جا کر کیسے ہوا کیا ہوا ہم جو جلی کرنا پڑے گا اس کے لئے بھی اب اگر کوئی اس کے نام بتا کر اپنا کام بتا کر اپنا پہچان چھپا کر اور میں شادی کروں گا اور اس کے ساتھ سیکسوال ہرسمنٹ اس کے بھلی سہمتی سے بھی کرے اس میں بھی دس سال سجا کا پرویسن رکھا گیا ہے جو پہلے ہمارے قانون میں اس کا سپشتی کرن کہیں کوئی بھی اجاگر رہی تھا اس پرکار سے بھارتی ناغرک سر پانچ منٹ میں نے دس منٹ کے لئے بولا تھا سر اب ٹرائل کوٹ ٹائم پاؤنڈ میرے میں ہوں گی پندرے پندرے سال سترے سترے سال جیسے نیسی کان دوبی جنی ابھی جکر کیا تھا سر میں سارے پولیٹیکل پانچن کے در کھڑا ہوا تھا میں منچ پہ کھڑا ہوا ہوں نیچے کچھ لوگوں کا جگڑا ہو گیا جگڑا ہو گیا ان کو بہلا پھسلا کر بھروتی لوگوں نے کہا آپ کہو بیدوڑی جی کا نام پولیس نے کہا ہم موقع میں موجود تھے بیدوڑی جی جگڑے میں تھے ہی نہیں لیکن کوٹ میں چلے گے کوٹ میں جاگر کہہ دیا کہ پولیس دباؤ میں آ جاتی ہے مقدمہ درج نہیں کیا ہوگا چودے ورس تک ایک بیتو کے تین سو تیس تین سو تیس کی مقدمے میں جا جا کر مجھے کوٹ میں کھڑا ہوتا تھا پنے دریو دن لوگوں کو گمرا کرتے تھے رمیج بڑوڑوے ہینیس کلائی مقدمہ درج جبکہ کسی دیس کی اندازات میں میرے پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے جی لیکن اس پرکار کی چیزوں کو روکنے کے لیے اب ٹائم باؤن اس کو کلیٹی ہونی چاہیے وہ فیصلے کیے جانے چاہیے پولیس انویسٹیگیسن کے اندر سماج کی آوشکتہ اور ابھی اس کے عدیقار ان کو دونوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بیلنسٹ کر کے قانون میں پرویجن کیا گیا ہے سر یہاں پر ایک طرف جہاں پولیس کو عدیقار دیے گئے ہیں وہیں کوٹ کو بھی پاور دی گئی ہیں تاکہ اب کے عدیقاروں کی بھی رکھشہ ہو سکے کیونکہ میں اس میں آگے آنے والے وقت میں بتانا چاہوں گا کومیٹی سرویس کے اندر اس پرادھان کے اندر یہ پیٹی آفینسی جو ہوتے تھے چھوٹے موٹے اپرادی کو سماس سیوہ میں لگایا جائے گا سیکسن فور ایف کے اندر جہاں پر وہے بیکتی میں جائے گا وہ اس کی وہاں پر لائف خراب کر دیں گے اس کو مزگائٹ کر دیں گے اسی پرکار کے جیسے بہلا فسلہ کر ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں پودا دیا اس لیے وہ اس کے لیے ہماری اس ریفارمیٹیو کیوری کے سنکل کو بھی یہاں پر ماننے گرہ منتری جی نے دورانے کا پریاس کیا گیا کہ انہیں صدرنے کا موقع مل جائے ریفارمنگ اس ایسے کرمل کی ہو جائے سیکسن 473 کہ اگر میں بات کروں ریمیسن کے اندر چودہ ورس کے بعد اگر کسی کو سجا ہو گئی ابھی جیسے کہہ رہی بہن ابھی پنجاب کے بارے میں شکر کر رہی ہیں اٹھائی سال ہو گئے اگر اس کو یہ دیکار ملا ہو آج چودہ ورس کی کاراواز کے بعد اور ملنے کے بعد اگر وہ اپنی پیٹیشن میں جاتے ہیں سٹیٹ کے اندر تو سرکار کو یہ سپسٹیز میں سر کرنا چاہیے کہ اپروپریٹ گورنمنٹ ایک شبد لکھا ہوا ہے وہ اپروپریٹ گورنمنٹ کونسی ہوگی سر ایک سٹیٹ اے ہے اس سٹیٹ کے اندر کرائم ہو گیا دوسری سٹیٹ بھی ہے اے سٹیٹ کے اندر کر کرائم ہو گیا اور وہ کہنے لگے وہاں کی سرکار کے دباہ میں ٹرائل دوسری سٹیٹ میں کیا جانا چاہیے ٹرائل دوسری کیس میں جا کر ہو گیا ٹرائل دوسرے کیس میں جا کر ہوگا کنمیٹیڈلون نے گوشت کر دیا دوسرے شٹیٹ میں وہ ایک تھی اگر اپنید میں جاتا ہے سپریم کورٹ میں یا مافی نامے کے لیے تو عدالت کہتی ہے کہ اپروپرییٹ گورنمنٹ اس میں ایک سل لے گی تو اپروپرییٹ گورنمنٹ میرے خیال سے تو جس راجے میں جہاں جرم ہوا ہے اسی راجے کو اپروپرییٹ ماننا چاہیے اسی راجے کی سرکار دیکھ سکتی ہے کرائم ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس کو بھی یہاں پر اس میں کلیر کرنے کی آوشکتہ ہے سر کہ سرکار میرا سجاوے اپروپرییٹ گورنمنٹ جہاں اپراد ہوا ہے اس کو ماننے کے لیے سرکار ہوا ہے ایک ریسپانسیبیٹی آگر انویسٹیگیسن آفیسر یہ بہت ضروری ہے سر جو انویسٹیگیسن آفیسر ہوتا ہے وہ ایک ریسپانسیبیٹی کے ساتھ میں کیا ساکشوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے یا دبنگی ویکتی اگر کوئی اپراد کرتا ہے اس کے دبام میں آ کر کہیں اگر ساکشوں کو ختم کر دیتا ہے لور کوٹ مسویکتری کو سجا ہو جاتی ہے ہائی کوٹ میں بری ہو جاتا ہے عدالت میں ججبی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ کرمینل ہے لیکن کیا کروں میرے پاس کانون انگا ہے میرے پاس ساکشے سر دو منٹ میرے پاس ساکشے پونڈ رہی ہے اسی لیے اس آفیسر کے خلاف بھی ایکسن کا پرویزن ہونا چاہیے جو ساکشے کو ٹیمپر کر کے کسی بے قصور کو قصوروار ٹھہرانے میں ثابت ہوتا ہے عدالت کو بے قصور کر دے یا کسی قصوروار کو ساکشے میں کچھ کمی چھوڑ کر بری ہو جائے گا ایسے لوگوں کے خلاف بھی یہ انویسٹیگیسن ہونی چاہیے سر میرا بھارت مہان سارا کا سارا بے ایمان یہ نعرے ہم سنتے تھے بیس سال تیس سال پہلے دیس کی چھوی خراب ہوتی تھی ایک سیکنڈ اور سارا کا سارا یہ لوگ بولا کرتے تھے اور یہ بھارت تیرے ٹکڑے گینگ یہ اس پرکار کی بھاسہ بولتے ہیں اس قانون کی مضبطہی سے دنیا میں بھارت کی ساری میز بنے گی لوگ یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے آئیں گے کہ بھارت کا قانون بھی سنگاپور جیسا ہے میں ہاں پر ویو سائٹ کام کروں گا تو کام کرنے کے بعد مجھے جائے بلے گا تو مجھے بھی بھارت میں انویسٹ میٹ کرنی چاہیے